پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مصطافی بی سی بی نے استیفہ منظور کر لیا دورہ آسٹریلیا کے لیے جیسن خلسپی کوچ مقرر ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن بغیر اختیار کے کوچنگ اور سکوانٹ سیلیکشن میں ووٹنگ کا اختیار واپس لینے پر ناخوش تھے گیری کرسٹن دورہ زمباوے کے لیے بابر آزم کو سکوانٹ کا حصہ بنانا چاہتے تھے ان کی تجویز تھی کہ دورہ جنوبی افریقہ سے قبل بابر آزم کو زمباوے میں کھیلنا چاہیے جیو نیوز سے گفتگو میں گیری کرسٹن کا کہنا ہے کہ اپنے مصطافی ہونے پر جلد بیان جاری کریں گے تمام وجوہات سامنے رکھیں گے دوسر جانب موجودہ سیلیکٹر آقب جاوید کو وائٹ بال فکرکی ٹیم کا مستقل ہیڈ کوچ بنایا جانے کا امکان معاملات آخری مراحل میں داخل ہو گئے آقب جاوید کا ویزا نہ ہونے کی وجہ سے جیسنگلسپی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے کوچ بننے پر رضا مند کیا گیا سیاست کے گھس بیٹھیے کی سیاست ختم ہو رہی ہے گالم گلوش کی سیاست اپنے آخری دموں پر ہے مریم نواز کے دعوے کہا وہ پیش کوئی کر رہی ہیں کہ فتنا اور فتنہ بازی ختم ہو رہی ہے پنجاب بدل رہا ہے پچھلے پانچ سال میں نالائکوں دہشتگردوں کی حکومت میں جس طرح پاکستان کا نقصان ہوا ہے اسے ریکاور کرنے کے لیے چالیس سال بھی کم ہیں لیکن آٹھ ماہ کی حکومت میں ہر روز خوشخبری آ رہی ہے حافظ آباد میں کسان کارٹ کی تقریب سے خطاب نے کہا کہ آج معیشہ ترقی کر رہی ہے مہنگائی نیچے آ رہی ہے اس لیے کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے کہا گندم نہ خریدنے پر ان پر تنقید کی گئی لیکن کسان کارٹ کے ذریعے براہ راز کسانوں تک پہنچ رہے ہیں آرتی اور بلیک میلر سے جان چھوٹ جائے گی ٹریکٹر پر دس لاکھ سبسیڈی دیں گے ہر تحصیل میں کسان کو قرائے پر مشین بھی ملے گی سولر سسٹم سے کسان کی مہنگی رشتی سے جان چھوڑائیں گے مریم نواز نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی بارہ روپے میں مل رہی ہے اسلامی صاحب اسلامی صاحب اسلامی صاحب مین صاحب امر کا نجید ہو رہا ہے یا آپ فیملی کو سا جائے مین صاحب اکسان ہو گیا آپ کو پاکسان جائے ہوئے کیسے دیکھتے آپ پورے اکسان ہو گیا نون لی کے صدر نواز شریف لندن سے امریکہ کے لیے روانہ ایون فیلڈ سے نون لی کی کارکنوں نے الودا کیا اس سوال پر کہ آپ وزر آزم کیوں نہیں بنے نواز شریف نے جوابی سوال پوچھ لیا کہ امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے حکومتی کارکردگی کے سوال پر کہا کہ چند دن میں واپس آ کر بتائیں گے نواز شریف امریکہ میں ایک ہفتہ گزار کر واپس لندن آئیں پھر انہیں مریم نواز لندن میں جوائن کریں گی جس کے بعد مریم نواز اور نواز شریف یورپ کے دورے پر روانہ ہو کبھی نہ کبھی ہاں تحریک انصاف کا 26 میاںی ترمیم کے تحت ججز تکروری کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں کمیشن کے لیے پارلیمان سے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق کر لیا گیا سیاسی کمیٹی کے فیصلے کو توسیق کے لیے اور کمیٹی اور حتمی منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی کو بھیجا جائے گا کمیشن میں اس پہ اختلاف کی نمائندگی کے لیے دو ناموں کا اعلان بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد ہوگا تحریک انصاف اس سے پہلے 26 میاںی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے اور اس نے 26 میاں ترمیم پر تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے ہی چیف شسس کی تائیناتی کے لیے اپنے عراقین مطالقہ کمیٹی میں نہیں بھیجے تھے لیکن اب اسی ترمیم کے تحت ججز سکروئی کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا چیف جسٹس یاہیہ آفیدی کی سبراہی میں فل کورٹ میٹنگ اعلانیے کے مطابق تمام ججز نے شرکت کی بیرون ملک موجود جسٹس منصور علی شاہ بزرگیا ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے فل کورٹ اعلانیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں سپریم کورٹ کی کار کردگی اور بیک لاغ ختم کرنے پر بات ہوئی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس لوڈ اور وقت پر کیسز کے فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا کیسز کی تعداد بتائی ریجسٹرار کے مطابق اس وقت 69191 کیسز زیر التواہ ہیں اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کا تیار کردہ کیس مانجمنٹ پلان بھی پیش گیا گیا جس میں فوجداری اور دیوانی مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے مخصوص دو اور تین رکنی بینچز کو تفویز کرنے کی تجویز پیش کی ججز نے نظام میں بہتری کے لیے قیمتی تجاویز اور سفارشات پیش کی جسٹس منصور علی شاہ نے بھی تجاویز دیں ابتدائی ایک ماہ میں کارکرتگی بہتر کی جائے اگلے تین اور چھے ماہ کے منصوبے پر عمل درامت ہو وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم ریاض میں سمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے کانفرنس میں انٹیلیجنس روبوٹیکس تعلیم تاونائی اور دیگر موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا وزیراعظم کی سعودی ولی حیر شہزادہ محمد بن سلمان عالمی راہنماؤں اور سندکاروں سے بھی ملاقات متوقع ہے جیو آئی فے کے امیر مولانا فلرحمن نے کہا ہے کہ خیبر پختونقہ اور بلوچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی ہے ریاست کے باسیوں کا اداروں پر اعتماد ختم ہونا انتہائی تشویش ناکمر ہے اس صورتحال کے سنگین نتائج سامنے آنے سے قبل صدواب ضروری ہے ڈیرہ اسماعیل خانمی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم دراصل جمہوریت آئین کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گی سوٹ سے پاک معاشی نظام کے سمرات ملک و قوم کے خوشحالی کی صورت میں سامنے آئیں گے وزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی اگر کوئی خرابی ہے تو بتائی جائے اگر کوئی ستائیس کی آئینی ترمیم آ رہی ہے تو اس کی خد و خال کا علم نہیں ہے نگرہ حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے آئین سے نگرہ حکومت کی شک نکال نہیں ہوگی دنیا بھر میں اب نگرہ حکومتوں کے تصور کا خاتمہ ہو چکا ہے نگرہ حکومتوں کے بجائے اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے بیریسٹر سلمان اکرم راجہ اور فیصل چوہدری کے درمیان صلح کراتی فیصل چوہدری کو دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل کر لیا گیا ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے فیصل چوہدری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت کر دی فیصل چوہدری کے ذریعے فبواد چوہدری کو بھی لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز رہنے کی ہدایت لاہور میں سموک کی خطرناک صورتحال برقرار دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوپہ دو بجے بھی پہلے نمبر پر محکمہ موسمیات کی بارشیں نہ ہونے کے باعث سموک کی صورتحال دسمبر کے وز تک برقرار رہنے کی پیش گئی لاہور میں آلودگی میں اضافی کے باعث آنکھ ناک اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک پہننے غیر ضروری سفر نہ کرنے باہر نہ نکلنے پانی زیادہ پینے اور مو بار بار دھونے کا مشورہ مل بھر میں آج سے سات روزہ انصداد پولیو مہم ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاوہ کے قطرے پلائے جائیں گے انصداد پولیو مہم تین نویمبر تک جاری رہے گی گراچی میں وزرعالہ سن نے پولیو سے بچاوہ کے قطرے پلائے کر مہم کا آغاز کیا کہا ستمبر میں پولیو قطرے پلانے سے انکار کرنے والے پچاس فیصد لوگوں کی نشاندہ ہی کر لی ہے مسئلہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے پچاس فیصد تک حل کر لیا ہے جو لوگ اب بھی انکاری ہیں انہیں آمادہ کرنے کے لیے زلے انتظامیاں کو استعمال کریں گے مل بھر میں روہ سال اب تک پولیو کے اکتالیس کیز سامنے آ چکے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے وکیل کی ادم دستیابی نیب کے آخری گواہ اور زکتیشی حفظ پر جیرہ آج بھی نہ ہو سکی کیس کی سماعت ایک بار پھر ملتوی ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے اڈیالہ جیل میں کی بانی پی ٹی آر کو بھی کمرے عدالت میں پیش کیا گیا نیب پروسیکیوٹر کا بشرا بی بی کے وکیل پر کیس کو طول دینے کا الزام دورانے سماعت بشرا بی بی کی ناسازی طبیعت کے باعث حاضری سے استثناء کی درخواست منظور مزید سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی دوسری جہانب اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں 29 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر مخصوص نشستیں نا دینے پر پی ٹی آئے کی الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست سلمان اکرم راجہ کی الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فوری عمل درامت کا حکم دینے کی صدا کہا الیکشن کمیشن کے ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی کی جائے درخواست میں الیکشن کمیشن ارکان کو فریق بنایا گیا پاکستان سٹوک ایکچینج میں تیزی کا رجحان جاری ایک اور نیا ریکارڈ بن گیا دورانے کاروبار بینچ مارک ہنڈٹ انڈیکس 91 ہزار پوائنس کی سطح عبور کر گیا ہنڈٹ انڈیکس 201 پوائنس اضافے سے 90195 پوائنس پر بند ہوا ایران سے الین جی کی درامت بند قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ایک کلو الپی جی سرکاری نرخ سے 50 روپے زیادہ میں فروغت ہونے لگی سرکاری قیمت 251 روپے مارکٹ ریٹ 300 روپے تک ہو گیا اور کاریں پرانی مگر چمک آنکھوں کو پیٹا کرنے والی اور ہیوی بائکس کی آوازوں نے تو لوگوں کے دل ہی دہلا دیے لہور میں ہوئی کئی دہائیوں پرانی گاڑیوں اور ہیوی بائکس کی نوائش سب ہی ان کے سہر میں مقتلہ دکھائی موسیقی موسیقی